اسلام علیکم طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے صدای محرومین چینل کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے پہلے سب سے بتا دوں کہ معمول سے عادی ہوگی یعنی تویل نہیں ہوگی لیکن میں آپ سے یہ ضرور بزارش کروں گا کہ یہ مختصر مگر جامعہ ہے اسے آپ نے ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتا ہے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ سب کے لیے ہے سب سے پہلے میں ہم کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اسلامی واقعہ جو میں نے آٹھویں جماعت میں پڑھا جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن میں اپنے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تھوڑا ریفرنس بھی دیکھیں کہ کس کے حوالے سے یہ بات کی تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی وہ شاید عزیزہ تھی مجھے اس میں تھوڑا شک ہے تو انہوں نے کہا کہ سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر گولڈن فرمودات کی طرح یہ بھی تاریخ میں یاد رکھے جانے والا فکرہ ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ طاقتور کو انصاف ملتا تھا اور غریب آدمی رہ جاتا تھا خدا کی قسم اگر یہ جرم جو کسی اور خاتون نے کیا تھا اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی تھی میری بیٹی بھی کرتی تو وہ سزا سے نام بچ پاتے ہیں having said this آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کی ویڈیو کے ناظرین دو حصے ہیں پہلے حصے میں میں مخاطب ہوں پاکستان کے پوری عوام سے بچوں سے مرد و زند سے ہر ایک سے اور دوسرے حصے میں میں پی ٹی ایسی ایل کی کوئی اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ یہ دونوں حصے ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا اور اب آئیے پہلے حصے کی طرح طرف ناظرین ہوا کیا ہے کہ پچھلے دنوں اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں اگاہ کرتا ہوں شپے شپے الفاظ میں اب سلولی این گریجولی میری وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے ناظرین پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ پوری عوام ایک سال پہلے اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے کیوں کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ زندگی کی آخری سانسل لے رہا ہے اور وہ مر گیا تو پھر ہنگامیں شروع ہو جائیں گے خدا نخواستہ اور اس پہ عمران خان سمیت سب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے شیری مزاری جو انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی بڑی ایفرٹس ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بعد میں ثابت ہوا ابھی وہ تیارے میں بیٹھے تھے تو ان کے چہرے پہ تنزیہ سی مسکرارت تھی کہ یہ ہے آپ کا نظام ناظرین آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت سخترین مشکل میں ہے وہ کہتا کہ میں نے خمیر غریب کے لیے ایکل سلوک رکھنا ہے اور طاقتور ادارے اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی طبیعت بہت خراب ہے اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں یہ بیانیاں بقاعدہ بنایا جائے گا وہ لوگ جو ان کے خریدے ہوئے ہیں خدا کے لیے خدا کو یاد رکھے ایک دن آپ نے اللہ پاک کو جان دینی ہے میں کلیتان عمران خان سے متفق نہیں ہوں اور نہ ہی آج تک کبھی بھی کسی حکومت سے کوئی مفاد لیا ہے قرض اتارو ملک سواروں میں کچھ پیسے دیئے ہی ہوں گے بتانا مجھے نہیں چاہیے لیکن یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر دفعہ ہم انتظار میں رہے کہ کوئی ایسا حکمران آئے عمران خان میں غلطیاں قوتائیاں ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان کی حکومت ہی چلی جائے کیونکہ اس سے یہ تقاضی کیا جا رہا ہے کہ اسے جاننے دو مبینہ طور پر اور یہ ابر کے سامنے آ جائے گا ابھی تک تو یہ خیال ہی ہے لیکن میں آپ کو پہلے مطلع کر رہا ہوں کہ بقاعدہ ایک نیریٹیو بنایا جائے گا آپ میں ہم برا کہیں گے اور کہیں گے کہ یار اس کے دل میں تو درد ہی نہیں ہے اور یہ سارا ڈراما پلین کرنے کی تیاری ہے ڈاکٹر ادنان لندن سے آ چکا ہے خدا کے لیے اٹھو وگر نہ ہوگا نہ ہشر بپا کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا ہم نیک و بات حضور کو سمجھائے جاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم عمران خان پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں یہاں لیکن وہی بات کے کمزور اور طاقت پر کے لیے ہے لہذا لہذا قانون نہیں چلیں گے یہ میں عمران خان کو بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں اور اب مقتدر حلقوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عوام کو اگر یہ نیریٹیو بیان کیا جا رہا ہے پہلے بتا رہوں گے عوام کو ذرا سٹینڈ لے لاؤں گا اور ڈیپٹ میں جانے کی ضرورت ہے صرف یہ نہیں ہاں یار کہہ تو ٹھیک رہے ہیں یہ تو بڑا ظالم ہے عمران جو ایسا نہیں کر رہا ہے اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں غلط ہوں ایسا نہ ہو کیونکہ مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے میں تو یہاں ان کو علاج کر کے جاؤں گی وغیرہ وغیرہ یہ سب ڈرامے ہیں ایک پلاننگ کے تحت خموش آ جاتا ہے اور پھر اداروں پر اٹیک شروع کر دیا جاتا ہے ان اداروں پر کہ جو ہماری بقا کی زامن ہے اب آتے ہیں دوسری حصے کی طرف ناظرین پی ٹی سی ال والے بہت دیر سے جدو جہد کر رہے ہیں اور ثابت قدمی سے جدو جہد کر رہے ہیں اس طرح جدو جہد کر رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ریلیف مجھے لیکن افسوس ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عدالتوں میں پھر اگین وہی جو میں نے بات پہلے حصے میں کی ہے کمزور اور طاقتور کا ہے ججز کو یہ دیکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے تقڑے وکیل نہیں دیکھنے چاہیے اور انہیں انصاف ملنا چاہیے اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک آئیس یہ انٹرا کورٹ اپیل جیسے ہم کہتے ہیں وہ وی ایس ایس کے جو پینشنرز ہے ان کے خلاف ایک فیصلہ ہوا تھا اس کی جو ہے وہ آہ سمات آئندہ منڈے کو ہے اور یہ پینشنرز کی اسوسییشنز ہیں انہوں نے کہا ہے تمام پینشنرز رہا سے کہ آپ اس موقع پر عدالت میں جمع ہوں تاکہ جج صاحب کو پتا چلے کہ متاثرین ایک دو نہیں ہیں اور جج صاحبان میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک طرف طاقتور ہے دوسری طرف کمزور ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کمزوروں میں اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ یتیموں کے مال کی طرف دیکھو بھی نہ ان میں پینشنرز میں ایسے یتیم بھی شامل ہیں ایسی یتیم خواتین شامل ہیں جو یا تو بیوہ ہیں یا کسی وجہ سے مطلقہ ہیں شادی نہیں ہوئی یا مطلقہ ہیں یہ کیٹیگریز ہیں اور اللہ پاک کہتا ہے غریب کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اس لیے جو آنکھ اٹھا کر تو کیا انہیں قابو کرنے کے جو درپے ہیں خدارہ آپ انصاف کرتے ہوئے فرمودات رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت بولا کریں ناظرین اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو کلک کریں اور جو میں نے پہلے حصے میں بات کی ہے اس کے مزید شاہد ابھی آپ کو جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ دیگر یوٹیوبرز بھی بتائیں اور پھر آج سا سا الیکٹرونک میڈیا پہ بھی صدا نہیں شروع ہو جائے اور ان کے ہم نوا جو کروڑوں روپے کے مفادات لیتے تھے جتھے کی شکل میں وہ جا کے دورے پہ وزیراعظم نوازشری کے ساتھ ہوتے تھے اور انہیں کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار ملتے تھے تو ان کا تو ساتھ دینا بنتا ہے نا یہ نیریٹیو قائم کیا جائے گا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کے چہل میں نہیں آنا اگر ویڈیو طویل ہو گیا تو میں مازد ہوں اجازت دیجئے سلام موسیقی موسیقی موسیقی